بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورڈس ایپ اپنی نئی اپ ڈیٹ میں ایسے فیچرز لے کر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ابھی سے پریشان ہیں اور لوگ اپنے آپ کو اتنا ڈیسٹرک محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ورڈس ایپ کے بجائے کسی سیسری ایپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور این نئے فیچرز کی وجہ سے یعنی کہ اس میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ورڈس ایپ کے بانی اور فیس ایپ کے مالک جو کہ دو ہزار چودہ سے ورڈس ایپ کے مالک بھی ہیں جنہوں نے ورڈس ایپ خریب لیا تھا اس بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان بھی بڑا جگڑا کھڑا ہو گیا ہے تفصیلات کے مطابق ورڈس ایپ نے دو ہزار بارہ میں وعدہ کیا تھا کہ ورڈس ایپ میں کپی ہم اشتہارات نہیں آنے دیں گے لیکن اب مارک زبز برگ نے خیصلت کیا ہے کہ اب اس نئی اپ ڈیٹ کے بعد اشتہارات پیانا شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے سارفین کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی ایک چیز اچھی خاصی چل رہی ہے لیکن انہوں نے اس میں بھی اپنا منافع سوچا اور نئی اپ ڈیٹ میں اشتہارات چلائے جائیں گے ورڈس ایپ والے کہتے ہیں آج کل کمپنیز کو اور مختلف قسم کے اداروں کو ایک موبائل استعمال کرنے والے انسان کے بارے میں پہلے ہی اتنی انفرمیشن ہوتی ہے کہ وہ اب اس کو استعمال کر کے انسانوں کی دلچسپی کے مطابق اشتہار دیا کریں گے اب نئے سال سے ہم جو سٹیٹس لگاتے ہیں اس پر بھی اشتہارات لگنے کا سلسلہ جاری ہو جائے گا یعنی اس سے ایک ورڈس ایپ استعمال کرنے والے انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا سوائے انتظار کی زہمت اٹھانے کے ورڈس ایپ کے وائس پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ پہلے مرلے میں ہم صرف اسٹیٹس پر اشتہار لگ لائیں گے اس سے کمپنی کو بیش بہا فائدہ ہوگا اور ساتھ ساتھ دوسری کمپنیوں کو بھی جو اشتہارات دیں گے ٹویٹر پر بقائدہ لوگوں نے موہن چلائی ہوئی ہے اور دنکی دی ہے کہ اگر ورڈس ایپ والوں نے ایسا کیا تو ہم ورڈس ایپ چھوڑ دیں گے اور دوسری کوئی ایپ استعمال کرنا شروع کر دیں گے جارج بینگم جو کہ ایک ریڈیو ہوسٹ ہے اس نے اپنیویٹ میں کہہ دیا ہے کہ کتنی حرام کن بات ہے فیس بک نے ورڈس ایپ کو خریبتے وقت کہا تھا کہ ہم اس میں کوئی غیر مہمولی تب تبیلی نہیں لائیں گے اور اب لالچ کی حدو کو پار کر کے ورڈس ایپ کے بانی اور سارفین کی خواہشوں کے خلاف اشتہارات شروع کر رہے ہیں اور اس دوگلے پن کو ساری دنیا نے انتہائی ناپسند کیا ہے اور ورڈس ایپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں ناظرین آپ پر کیا خیال ہے ورڈس ایپ میں اشتہار چلنا شروع ہو گے تب بھی آپ اس کو استعمال کرنا پسند کریں گے یا نہیں ہمیں اپنی قیمتی عراست ضرور آگاہ کیجئے گا ہمارے چینل پر بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ بروقت انتہائی قیمتی معلومات ہم آپ تک ایسے ہی پہنچاتے رہے ہیں اللہ حافظ